بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری ہے پوسٹ ایرسٹ سینیریو جنرل فیض حمید صاحب کا کوٹ مارشل جاری ہے ان کی گرفتاری کے بعد اب نئی 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 ان سے کونپلیں پھوٹ رہی ہیں حافظ صاحب بڑے باؤنسر مار رہے ہیں بہت بڑے باؤنسر اور بہت بڑے فیصلے اور اس سے یوتیوں کی چیخیں مریخ تک جا رہی ہیں بہت بڑی سٹوری ہے بھائی بہت جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں پہ گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا پڑے ہمارے وارٹر پراجٹ چال رہے ہیں بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں ایک وارٹر پراجٹ اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لئے ضرور لگوائیے پیاسوں کو پانی پلائیے کامیٹس میں نہ پوچھا کریں کامیٹس میں میں کیا کیا تفصیل بتاؤں آپ نے وٹس ایپ پہ پوچھنا ہے مکمل تفصیل بتاؤں گا آج ویسے جبری گمشدگیوں کا دن ہے عالمی عالمی دن ہے جبری گمشدگیوں کا یعنی کہ انٹرنیشنل ڈے فار فورس ڈسپیرنسز ٹھیک ہوگی اچھا اب بات یہ ہے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ملٹری اور پولیس نے دوران حراست دس ہزار کشمیریوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اس حق میں ہوں کہ جہاں کہیں پاکستان سمیت جہاں کہیں بھی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں نہیں ہونے چاہیے قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جبری گمشدگیاں نہیں ہونے لیکن میں آپ ایک بات ہے یہ کشمیر میں دس ہزار سے زیادہ لوگ جبری طور پر گمشدہ ہو چکے ہیں کبھی یہ فگر آپ کو حامد میر صاحب نے بتایا کبھی یہ فگر آپ کو مطی علا جان صاحب نے بتایا کبھی یہ فگر آپ کو مہرنگ بلوچ نے بتایا کبھی آپ کو اس طرح کے دانشوروں نے یہ فگر بتایا نہیں بتایا بتائیں گی بھی نہیں ٹھیک ہوگی ان کا ساری تان ٹوٹے گی بلوچستان پر ان کی ساری تان یہاں پہ ٹوٹے گی اس کی بھی کچھ وجوات ہیں میں کہتا ہوں کبھی نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں ہونی چاہیے جبری گمشدگیاں لیکن ایک مسئلہ ہے ان لوگوں نے مہرنگ بلوچ سمیت بار بار ٹوٹ بھی کیے اور سارا کہ جی ماحل بلوچ وہ لڑکی وہ جناب جبری طور پر گمشدہ ہو گئی ہے اور بس یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور ان کے گھر باروں پلیک کارڈ اٹھوائے اور سب کچھ وہ پتہ چلا پچھلے دنوں وہ اسی لڑکی نے خود کچھ دھماکہ کر دی ہے اب غزب اور ستم ذریفی دیکھیں تیب بلوچ کا حامد میر صاحب اپنے پروگرام میں چلاتے رہے پلیکارڈ لوگوں سے اٹھواتے رہے ماں و بینوں کو ان کے سڑکوں پر لے آئے سارا کچھ اس طریقے سے شور مچاتے رہے مہرنگ بلوچ ہو یا حامد میر صاحب ہو یا باقی ہو جو بھی اس طریقے کے دانشور وہ جناب اس طرح سے شور مچاتے رہے تیب بلوچ صاحب کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے چاند روز پہلے پتہ چلا کہ تیب بلوچ تو خود کچھ بمبار تھا اس نے آ کے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر یا کیمپ پر خود کچھ دھماکہ کر دیا اب آپ یہ میں میں نے پہلے کہا ہے بھے جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس منافقت کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر کوچھے اب ایک بندہ ہے یا ایک کوئی لڑکی ہے خاتون ہے وہ خود گھر سے بھاگ جاتی ہے اور ادھر کہہ دیتے ہیں اپنے وکیل ان کے بیٹھ جاتے ہیں آمد میر صاحب ٹائپ مہرنگ بلوچ اور یہ سارے یہ کہتے ہیں جناب جبری طور پر ہائے 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 گمشدہ کر دی گئی اور یا گمشدہ کر دیا گیا یہ میں نے آپ کو دو مثالیں بتائی ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی گمشدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں پھر وہ خود کچھ بمبار اور ان کے چیترے اڑ جاتے ہیں اور وہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز پر اور حملہ کر کے اور ادھر ان کے وکیل پیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو فوج نے ان کو ایجنسیز نے ان کو فلاں 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 نے جبری طور پر گمشدہ کر دیا ٹھیک ہے نا یہ یہ حالات ہیں اور پھر کیا ہوتا کیا ہے جبری جب آپ ایک کیمپ پر حملہ کریں گے خود کچھ بمبار چھوڑیں گے ادھر فائرنگ کریں گے ادھر اتنے لوگ شہید ہو جائیں گے جاتے ہوئے آپ ٹرکوں سے بسوں سے اتار اتار کے اب ان لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے عدالتوں میں تو جائیں تو دوسرے دنوں نے باہر آ جانا ہے پھر شور اٹھتا ہے جناب وہ جبری طور پر گمشدہ ہو گئے ہیں دیکھ لیں نا ٹھیک ہے نا جبری طور پر گمشدہ ہونا گھروں سے اغوا کرنا اس طریقے یہ اس کا میں بھی قائل نہیں ہوں اور میں اس پر تنقید بھی میں نے بھرپور کیا ایندہ بھی کرتا رہوں گا لیکن دہشتگردوں کے حقوق نہیں ہوتے دہشتگردوں کے حقوق ہوتے ہی نہیں ہیں میں اس آئین کو بھی نہیں کہتا اور اس قانون کو بھی کہ دہشتگردوں پوری دنیا میں دیکھ لیں کہیں پر دہشتگردوں کے حقوق ہیں یہاں سے آفیہ صدیقی صاحبہ کو ہماری ریاست نے پکڑ کے اس وقت کی جو ریاست تھی اس وقت کے جو ریاستی ادارت تھے جو جنرل مشرف یہ دو چار روز پہلے ان کا وکیل کہہ رہا تھا آفیہ صدیقی کا کہ اس وقت کی جو آئی حسائی تھی انہیں آفیہ صدیقی کو اور اس کے بچوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا اور ابھی تک اس کے وہ حقوق نہیں مان رہے پتلا اس کو اسی سال کی کتنے کی صدا دے دی ہے اب آپ اندازہ کیجئے اور یہاں پر وہ امریکہ جیسے ملک میں اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اور یہاں پر دہشتگردوں کے وکیل بنے ہوئے اور وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تماشا تو یہ ہے نا یہ حالت یہ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں یہاں تو نہیں لگا رہا یہ آپ دیکھ لیں یہ وہ کرنل صاحب جو اب حالہ ہماری اپنی بھی کمزوری ہے یہ ابھی بلوچستان میں گئے وزیر آلہ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ہوگا کہ میں نے کہا ہے کہ حافظ صاحب باؤنسر مار رہے ہیں اور بڑے باؤنسر ہیں اور بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا منصور علی شاہ صاحب کا یہ کل وزیر قانون نے کیا بیان دیا ہے جو وزیر قانون اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جو نونے ہیں نا مائن نہ کیجئے گا سارے نہیں بہت سارے جو بہت سارے نونے ہیں نا بیچارے وہ یوتھیوں سے بھی گیے گزرے ہیں ان کو ویسے ہی ان کی یوتھیوں سے بھی خالی ہے پرچنبر ان کو سمجھ آتی کوئی نہیں ہے اور ان کا اپنا سیل ہی نہیں ہے اس طرح کا میڈیا سیل جو ان کو سمجھائے ان کو صحیح خبر پہنچائے وہ بہت کمزور ہے ان کا میڈیا سیل اور بہت سارے چیزیں انہوں نے ہمیں تانگ کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے کہ جی آپ نے تو یہ ویڈیو کی تھی انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی انہوں نے ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہوتا بیسیکلی انہوں نے سمجھے ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ وہ وزیر قانون کہہ کیا رہا ہے اچھا اب بات سنیں میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں حافظ صاحب والی بات پہ بھی آتا ہوں ابھی گئے صاحب وزیر داخلہ صاحب ہمارے بلوچستان اور انہوں نے ما شاء اللہ فرمایا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ کوئی اپریشن یہاں نہیں ہو رہا جو دہشتگرد ہیں یہ تو ایک ایسا چوکی مار ہے خیر ویسے ہی انہوں نے پتہ نہیں کون سی شورلی چھوڑی کیا سیاسی بیان دے بعض اوقات بندہ اوور ایکٹیو ایک ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر گربڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگی ہے نا عام طور پہ عام طور پہ شاید ان کے خیال میں یہ ہوگا کہ جی میں ادھر اپریشن کا کہوں گا تو یہ کہیں گے بلوچستان یہ بلوچوں کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے اس کو وہ بڑا ایکسپلائٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں کہہ دوں گے دہشتگردوں کے خلاف یہ تو ایسو چوکی مار ہیں سر وہ پہلی بات تو یہ ہے ایسو چوکی مار ہیں ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی جو خیبر پختونخواہ کے گورنر ہے ہمارے دوست فیصل کریم کونڈی صاحب انہیں کہایا کہ دہشتگردوں کے پاس جو اسلحہ ہے نا جدید وہ تو ہماری فوج کے پاس بھی شاید نہ ہو یہ بالکل بات ٹھیک ہے یہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے اسلحہ آیا ہے جناب امریکہ سے امریکہ یہاں سے اکوانستان سے گیا وہ پیچھے سے گنے وہ نائٹ ویجن کی ڈیوائسز وہ توپیں پتہ نہیں کیا کیا ہیلیکاپٹر راکٹ لانچر جدید ترین اسلحہ وہ چھوڑ گیا خود چلا گیا ہے وہ اس کو نہیں لے کے جا سکتا تھا وہ جان بوجھ کے پری پلینڈ طریقے سے بتا دیا ہم جا رہے ہیں آپ اس کو قابو کرو طالبان وہاں پہنچ گئے انہوں نے اس اسلحہ کو قابو کر لیا ٹھیک ہو گیا وہ اسلحہ دہشتگردوں تک وہ ٹی ٹی پی تک بھی پہنچ رہا ہے وہ کچھے کے ڈاکووں تک بھی پہنچ رہا ہے اب یہ آپ سوال کریں گے کہ یار اتنا سارا ہو یہ میں نہیں کہہ رہا بلاول صاحب نے خود کہا ہے کہ امریکی اسلحہ کچھے کے ڈاکووں تک کیسے پہنچا ہے یہ بلاول صاحب بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا بیان ہے ریکارڈ پہ ہے ٹھیک ہو گیا نا اب آپ دیکھیں کہ بیچ میں اتنی ساری چیک پوسٹیں ہیں وہ اسلحہ کیسے پہنچا وہ یہاں پہ کیسے جان بوچ کے ہوا بھائی آپ اگر گوگل کریں نا پرانی چیزوں کو ذرا کنگالیں ذرا کرے دیں تو وہ جو دائش جب شام میں اور عراق میں اور دائش کا زور ہوتا تھا اور وہ اس طریقے سے جو لوگ ان کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے جو فورسز کرد وغیرہ باقی جو شام کی فورسز باقی عراق کی فورسز جو لڑ ہیں اوپر سے امریکہ آتا جہاز سے اسلحہ گراتا اور وہ کئی دفعہ وہ کہا کہ جی انہوں نے گرایا تو ان کے لیے ہے کردوں کے لیے یا شامی فورسز یا عراق کی فورسز کے لیے وہ غلطی سے دائش پر گر گیا ہے وہ اسلحہ وہ دینا ہی اسی کو چاہتا تھا وہ ان کے بابے دادے وہ کہتے کہ جی ہمارے پاس اسلحہ تو ختم ہوگی ہے آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ لڑو اس وجہ سے انہوں نے وہ اسلحہ بھئی وہ امریکہ دینا چاہ رہا تھا ان کو جو دائش کے خلاف لڑنے ہیں وہ غلطی سے ادھر گرا کبھی ایسا ہوتا ہے وہ امریکہ جو سیکڑوں کلومیٹر دور سے میدائل پھینکتا ہے تو وہ ایکوریٹ نشانے پر لگتا ہے اس کا اسلحہ وہ گرانا چاہ رہا تھا انٹی دائش فورسز کے پاساتھ لیکن وہ گر گیا دائش والوں پر وہ دینا ہی اسے کچھ آ رہا تھا اب یہ بڑی معاملات یہ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کل یہ یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ اس کرنل صاحب کی ویڈیو ہے یہاں تو نہیں لگاؤں گا ویسے آپ دیکھ لیں یہ اس کرنل صاحب کی ویڈیو ہے کرنل خالد امیر صاحب اس بچارے کا والد فوت ہوا اور سرونگ لیفٹنینٹ کرنل فوج کا اور اپنے اس کے بھائی بھی اور ایک بھتیجہ بھی چار بندوں کو دن دہارے گھر کے اندر یعنی مسجد میں وہ فاتحہ وصول کر رہے تھے اور وہ جناب لے کے ساتھ چلے گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ کرنل صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سن لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم محفوظ ہیں خیریت سے ہیں حکومت کے ٹھکانوں سے کافی دور آ چکے ہیں اور طالبانوں کی تحویل میں ہیں ہماری حکومت سے اور اپنے بالا حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد سے جلد طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں تاکہ ہمیں رہائی مل سکے اور ساتھ اپنے خاندان اور دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر ادھر زیادہ شوریہ اور باتچیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بالا حکام سے یہ درخواست کریں کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں تاکہ ہمیں جلد سے جلد رہائی مل جائیں بالا حکام سے یہ درخواست ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ شور نہ کریں کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ جو اغواکار ہوتے ہیں وہ اس شور سے گھبراتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ سارا کچھ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی نہ کریں آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کو سکرپٹ دیا ہے سکرپٹ دینے والوں نے اور وہ جو سکرپٹ دیا ہے وہ سکرپٹ کے پیچھے کون ہیں وہی پیچھے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سی پیک کے جو دشمن ہیں بیرونی ہیں درونی وہ پیچھے ہیں بچھ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے شور نہیں کرنا کیونکہ ان کو بدنام بھی نہیں کرنا اب سمجھ تو لگ گئی ہوگی آپ کو اور ان کے مطالبات مان لیں مطالبات ان کے کونسے ہوں گے جو ان کے لوگ ابھی بھی کچھے گھڑاکوں سے ایک پولیس والے کو چھڑوانا تھا اس پولیس والے کو رہا کروانے کے بدلے ایک یہاں پر جس کو سزائے موت کی سزا سنا چکی تھی عدالت اس قیدی کو کچھے گھڑاکوں کو وہاں سے فری کرنا پڑا وہاں سے چھوڑنا پڑا اور وہ اب آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پولیس والے کو پکڑیں اور وہاں پولیس والے کو پکڑ کے اس کے بدلے میں وہ جو سزائے موت کا قیدی ہو کچھے گھڑاکوں اس کو چھنائیں انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا آپ کو یاد ہے ایک سیشن جج کو انہوں نے پکڑا تھا اور سیشن جج کو پکڑ کے لے کے گئے تھے دو چار روز کے اندر اندر اس سیشن جج کو چھوڑانے کے لیے ہم نے کتنے قیدی چھوڑے اب کرنل کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں سرونگ کرنل کو اس کرنل کے بدلے اور وہ کتنے قیدی اپنے چھوڑوائیں گے جن کو سزائیں ہو چکی ہوں گے جو خطرنات ترین قیدی ہوں گے یہ ہمارا حال ہے اور پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی واقعی وہاں کے کچھ صحافی حضرات کچھ صحافی دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیچ میں اتنی چیک پوسٹیں ہیں مطلب میں حیران ہوں یہاں اسلامباد کے اندر بھی ناکہ لگا ہو یہاں اسلامباد کے شہری زلیل خوار ہو جاتے ہیں بار بار ان لوگوں کو مختلف لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں جو بیچلر ہوتے ہیں خاص طور پر جو کوئی گاڑی جلا رہا ہوتا ہے ان کو اتار اتار کے پوری گاڑی کی تلاشی وہ سنسٹیو ایریاز میں تو بڑے ناکے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا جی بہت بڑے اتنے ناکے وہاں سے کرنل کے کو اغوا کرنے والے لوگ نکل گئے مغوی کو ساتھ لے کے نکل گئے پتہ نہیں میں انہیں لیلہی پڑھ لینے چاہیے ایسے ریاستی اداروں پر اور وہاں پر پتہ نہیں کوئی یونٹ فور ہے پنجاب کی یا کیا وہ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ کس طریقے سے نکل گئی ہے اب ان کو تو پہلے پکڑے نا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی تک بھی وہ اصل میں لوگ نا بہت سارے سوال بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں حافظ صاحب یہ فلان کیا کر رہے ہیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے عمران خان کی ابھی تک جناب بیانات باہر آ رہے ہیں وہ کہہ سے آپ کو اندازہ ہوتا نا کہ کون کون سے لوگ یہاں اندرونی اور بیرونی اس کے پیچھے ہیں اور کون کون سے لوگ تنگ کر رہے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے میں آتا ہوں میں مین سٹوریز پر آ رہا ہوں ٹھیک ہوگی یہ نا سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ سی پیک کو آج ختم کر دیں کل سے سلو ہے آپ کی امریکہ کے ساتھ بھی مغرب کے ساتھ بھی سب کے ساتھ بھی لیکن اگر سی پیک کو ساتھ چلانا ہے تو آپ کو بہت سارے دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کریں کہ اٹھ کے پھر خان صاحب کی طرح اسی طرح کریں للکاریں سب کو کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخلندہ جی وہ غیر سفارتی طریقہ کار ہے وہ تو للکار رہے تھے نا بیچ میں پتہ چلا انہی کے ایجنٹ تھے ٹھیک ہوگی اب یہ والا معاملہ تو ہے نہیں یہاں سی پیک کو بچانا ہے اور ساتھ کوشش ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہ ہو اور وہ سفارتی تعلقات ایسے نا اس ناج پہ نہ پہنچ جائیں نہ ہمیں قرض ملے نہ ہمیں کوئی وہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ اس طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ابھی تک اور ان مجبوریوں کو بھی ساتھ ٹیکل کرنا ہے ان کو بھی ساتھ ہینڈل کرنا ہے اور خان صاحب کا بھی علاج کرنا ہے اور باؤنسر کیا ہے جناب کل ہی بلوچستان میں کوئٹا میں ایک اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وزیراعظم صاحب بھی تھے اس میں جناب آرمی چیف بھی تھے اس میں وزیرا داخلہ بھی تھے اس میں وزیراعلا بھی تھے اور بھی کور کمانڈر بھی تھے وہاں کے بہت سارے اور بھی لوگ تھے وہاں پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا سر کچلیں گے ان کو کچلیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں اور کچلنا چاہیے اور بے رحم قسم کا آپریشن ہونا چاہیے بلکل اسی طریقے کا آپریشن ہونا یہاں پہ آوے کعوہ بھگڑا ہوا ہے روز اس دن جناب تاجروں نے ہرطال کر دی مجھ سے لوگ آپ کوسٹن کر رہے ہیں کہ سر آپ بتائیں تو صحیح آپ پوچھیں تو صحیح آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا کیا ان پر بھاری ٹیکس لگ گیا ہے برطانیہ میں جاؤ امریکہ میں جاؤ یہی لوگ جاتے ہیں ان کے بچے پڑھنے کیلئے جاتے ہیں وہاں ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں کہ چار چار لوگ ایک ایک روم میں رہتے ہیں کتے کی طرح لائف گزارتے ہیں اور وہاں پہ بھرپور قسم کا ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر کہو تو یہ ٹیکس نہیں دیتے یہاں پر ایک بندہ ہے جو ایک دن کا لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ مہینے کا بیس ہزار روپیہ ٹیکس نہیں دیتا اب بھی اگر میں اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناوں گا میں اس حکومت کا یقین کریں اپنے ویلاگز میں ایسی تیسی پھیروں گا اگر یہ تاجروں کے ذریعہ بلیک میل ہوتی ہے تو اور کل کو تاجروں کے ساتھ یہ جماعت اسلامی ہو یا تحریک لبیک ہو یا کوئی بھی دوسرے چیس رہو اگر یہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم جیسے دہشتگرد یہاں تاجروں کے ساتھ آ کے اور وہ ان کو ہرطال کرویں ایک ہرطال پہ ارم و روپے کا نقصان ہو جاتا ہے یہ حافظ نعیم جیسے دہشتگرد کبھی علاج ہونا چاہیے یہ جماعت اسلامی جیسی دہشتگرد جماعت کبھی علاج ہونا چاہیے یہ بالکل یہ وہ جماعت ہے میں منافق بندہ نہیں ہوں ٹھیک ہو جو بھی ہو میں جو میں کسی میں نہ کسی مسلک کی بنیاد پہ نہ کسی کسی بنیاد پہ جو بھی گارڈ بڑھ کرے گا میں امیر شاہ ایک بندہ نے مجھے پی ٹی آئی کے دوست نے دعوت دی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں کہ وہ جناب وہ کون سے ہیں اپنا مولانا صاحب وہ جو نکوی صاحب ہیں یا کون ہیں وہ اس کے انہوں نے کہا کہ جناب میرے آپ ساتھ آئیں تو آپ وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے میں نے کہا کہ میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ کس طریقے سے آئیں اور کس طریقے سے اپنا مذہبی کارڈ سیاست میں استعمال کریں اور آپ کا خیال ہے کہ زفن نکوی اس کو بھی انڈورس کر دے گا ایسا نہیں ہوگا چاہے کو نکوی ہو چاہے کو جو بندی ہو چاہے کو نقش بندی ہو چاہے کوئی بریلوی ہو چاہے کو سنی ہو چاہے کو شیعہ ہو چاہے کوئی بھی ہو جب وہ مذہب کارڈ کو یہاں پر اگر اس نے سیاست میں استعمال کیا اور مذہبی کارڈ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی میں اس کا مخالف ہوں گا ٹھیک ہو گیا نا میں اس کا بالکل ببانگ دول اس کا وہ کروں گا اب یہ اپنا حافظ نعیم صاحب آ جاتے ہیں اور پچاس عرب کے کتنے کا نقصان ہو جاتا ہے ایک ہرطال میں اور بات کیا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ کیا ہے بھئی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکومت نے کسی پہ دس ہزار کسی نے بیس ہزار کسی پہ تیس ہزار کسی پہ پچاس ہزار وہ دکان کی کٹیگری وائز انہوں نے ٹیکس لگایا آپ کمائے لاکھوں روپے کی سیل کریں اور ٹیکس دے نہیں جب ٹیکس آپ سے مانگا جائے آپ ہرطال پہ چلے جائیں ان کی چھتروں لونی چاہیے کہ ٹیکس ادھر سے کہتے ہیں جناب ہمیں بجلی بھی دو ادھر سے کہتے ہیں پانی بھی دو ادھر سے یہ سہولیات بھی دو لیکن جب ٹیکس کا حکومت کیا زمین سے خزانے کھوٹ کے نکالے اسی طرح سے ہی ہوگا ایک تنخواہ دار بندہ ہے جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے اس سے ٹیکس اس کو تنخواہ ملنے سے پہلے ایڈوانس کٹ جاتا ہے دو لاکھ اس کو مہینے کا ملتا ہے اس سے ٹیکس ایڈوانس کٹ جاتا ہے اور یہ جو پچاس پچاس لاکھ روپے مہینے کا کمار ہیں ان سے بیس ہزار ٹیکس مانگو تو ان کا سب کچھ سارے مار جاتے ہیں یہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ٹیکس دے نہیں آپ ہڑتالوں پہ شروع ہو جائیں میں کہتا ہم حکومت بلیک میل ہو پھر دیکھی گا کس طریقے سے ان کا جو ہے نا کل وزیر قانون نے وہ جو ارشد ندیم صاحب کو دیا گیا نا میڈل زداری صاحب نے ان کو کوئی دس کرون روپے آئے نام بھی دیا اس طریقے سے وزیر قانون نے صحافیوں سے گفتگو کی سال زافر صاحب نے بھی یہ سٹوری اور بھی بہت سارے لوگوں نے سٹوری یہ چھاپی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وزیر قانون میں چھوٹا سیکھ وہ ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ نونوں کو سمجھ آجا بیچاروں کو ان کو سمجھ نہیں آئی ان نے کہا جی آپ نے تو یہ کہا تھا تو قانون و انصاف اور پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر سینٹر آزم نظیر طارد نے واضح کیا ہے کہ اندو ضرورت عمران نیازی کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے خود پوچھا بھی تھا سیاسی غیر سیاسی لوگوں میں کہ فوجی ہے ان نے کہا جی بلکل خارج آز امکان نہیں ہے اور ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں اور فوجی عدالت ظاہر ہے وہ جو پروسیجر ہے انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ اس وقت چونکہ اڈیالا جیل میں ہیں اڈیالا جیل راولپنڈی میں آتی ہے راولپنڈی پنجاب میں آتا ہے پنجاب کی وزیرالہ مریعہ نواز شریف صاحبہ ہیں انہی کی حکومت ہے نون لیگ کی وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کیسے بھیجنا ہے طریقہ کار جبکہ فیض حمید کا مقدمہ چلائے جانے کے بارے میں یہ فیصلہ کہ اسے کہاں چلائے جائے گا متلکہ ادارہ کرے گا وہ فوج جانے وہ فیض حمید جانے ٹھیک ہوگی ہے نا جمعیرات کو ایوان صدر میں فخر پاکستان اولمپین گولڈ میڈلسٹ اسٹر ندیم کو حلال امتیاز دیے جانے کی تقریب کے بعد صحافیوں سے مختصر گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ملک کے نئے چیف جسٹس کا تقرر پچیس اکتوبر کو ہوگا جس کیلئے نوٹفیکیشن بھی اسی روز جاری ہوگا اسی روز جاری ہوگا یہ تیہ ہے کہ وہی جج ملک کا چیف جسٹس بنے گا جو سینئر ترین ہوگا کیونکہ یہی منشائے آئین ہے اچھا جی ان سے دریافت کیا گیا کہ اس روز کون سینئر ترین جج ہوگا تو انہوں نے نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہی ہوگا اب بچے بچے کو بھی پتہ ہے کہ سینئر موسٹ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے لیکن نام نہیں لے رہے حکومت والی اس کی کیا وجہ ہے دو وجہات ہیں اس کو وجہات ہیں کہ ایک ابھی بہت ساری قانون سازی ہونی ہیں دوسری کیوں نہیں لے رہے بھئی نام نام کیوں نہیں لے رہے کچھ تو ہے نا وجہ نا اس دن وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں وہ بیریسٹر اپنا دانیال ملک صاحب نے بھی نہیں لیا پروگرام نام ان کا انہیں کہا جی میرے نام سے نہ چلائیں پٹی کے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے بس جو سینئر موسٹ ہوں گے اس وقت اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا کچھ تو چل رہا ہے نا ایسی تو بات نہیں ہے نا وزیر قانون سے پوچھا گیا کہ اس وقت سینئر موسٹ کون ہوں گے تو انہیں کہا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوں گے کیا پتہ کہ بیچ والے دو فارغ ہو جائیں اور پھر سینئر موسٹ کوئی تیسرا آ جائے سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہوگی پتہ نہیں ہے میرے لئے حیرت ہوگی میں نے کہا ہے مجھے جس ذریعہ نے بتایا کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بنے گے تو مجھے اعتبار نہیں آئے میں نے کہا یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے میں نے اپنی پرسنل رائے دی یہ میں غلط ثابت ہوں گا تو میں آپ سے معذرت کرلوں گا میری رائے غلط تھی میرے جو ذریعہ تھے ان کی رائے ٹھیک تھی میں وہ منافق بندہ نہیں ہوں مجھے ویسے بڑی حیرت ہوئی اچھا پھر اس کے بعد آپ وزیر قانون بھی نہیں کہہ رہے ان کا نام نہیں لے رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جو اس وقت سینئر موسٹ ہوگا دو وجوات ہیں ایک تو قاضی فائدیسہ صاحب کو بھرپور کوشش کی جا رہے منانے کی کسی طریقے سے وہ ایکسٹینشن قبول کرنے ابھی تک وہ قبول نہیں کر رہے یہ میری پرسنا معلومات ہیں ابھی تک قاضی صاحب نے نہیں پھر بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم قانون سازی کر لیں ہو سکتا ہم ترمیم کرنے آئین میں اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب کہے کہ چونکہ اب تو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے تو میں پارلیمنٹ کی ترمیم کے آگے سر تسلیم خم ہے اس وجہ سے میں انکار نہیں کر سکتا یہ ایک الگ بات ہے یہ بیسی الگ ہے اس پہ پھر کبھی وہ کر لیں گے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے قاضی فائد عیسی صاحب ایکسنشن لے لیں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایکسنشن نہیں لیتے تو پھر ہم مولانا صاحب کو منع لیں باقی لوگوں کو ساتھ ملا کے تو ہم کوئی اس اجلاس میں ابھی تو دو مہینے پڑے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو اس اجلاس میں اگلے اجلاس میں یا یہ اجلاس کے انڈ پر یا جس طریقے سے تو کوئی ایسی قانون سازی کر لیں آئین میں کوئی ترمیم کر لیں کہ جس سے کوئی اگلے کوئی فارغ ہو جائیں یا کوئی صریفہ دینے پر مجبور ہو جائیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائیں یا ان کی مدت عمر کی کم ہو جائیں یا جو بھی اس طریقے سے کچھ ہو جائیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ سارے کا سارا صورتحال اس طرح سے کریں کہ ہم کو اس طریقے سے ان کو کوئی کر سکیں تاکہ کوئی نیکسٹ بندہ آ جائے اب سمجھ آگئی آپ کو اب یہ وہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی حکومتی بندہ ہر کسی کو پتا ہے کہ جب قادی فائدیسہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے تو اگلہ چیف جسٹس سینئر موس جج کون ہوگا پیونی جج وہی بنتا ہوتا ہے نا اس اصول کے مطابق جو اصول تیہ ہو چکا ہے کیا وہ اصول تبدیل ہو رہا ہے کیا کہ عمر کی حد تبدیل ہو رہی ہے کیا کچھ تو ہو رہا ہے نا اتنے تو بچے آپ بھی نہیں ہیں یہ ہے بہت سارے نونوں کو یہ ہو گیا یہ وزیر قانون نے تو یہ کہہ دیا اب وزیر قانون صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرائیوٹ ممبر ہوگا جب وہ لاتے ہیں اپنی قانون سازی یا لیجسلیشن یا جو بھی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی پرائیوٹ ممبر اگر چودری دانیال صاحب لے آئے ہیں یا کوئی اور بندہ لے آئے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا کوئی اور اپنی اتحادیوں کا تو پرائیوٹ ڈے پہ تو لائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے حکومت کا تعلق ہی نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کہ بھائی حکومت نہیں لائی سمجھ آگئے آپ کو حکومت نہیں لائی یہ جو صورتحال ہے حکومت نہیں لے آئی یہ قانون سازی یہ تو ایک پرائیوٹ ممبر لے آیا تھا اور ہمارا پرائیوٹ ممبر کے اس سے قانون سازی سے کیا تعلق حالانکہ پرائیوٹ ممبر کی قانون سازی یا ترمیم ہوگی تو آئین میں اور آئین میں کرنے کے لیے ترمیم تو وہی نون لیگ وہی پیپلز پارٹی وہی دوسرے اب تک بہت سار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا مولانا صاحب بھی ساتھ راضی ہو جائے ہیں کچھ لوگ تو کلیم کر رہے ہیں کہ راضی ہو گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ جی تھوڑی سی سختی اگر ہو پہلے تو بکرے دیسی مرغ دیسی گھی میں سارا کوچھ اب وہ کہہ رہے ہیں اوپر سے چوہے گر رہے ہیں وہ نعیم پنجوتھا صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے سیل میں مشرا بی بی صاحبہ کے سیل میں وہ اوپر سے چوہے گر رہے ہیں اور جائج صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میرے سیل میں ایسے چوہے گرتے ہیں فٹبالوں کی طرح جیسے وہ گیندوں کی طرح گرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ اسے فٹبال بنا کے اسے گیند کھیل لیں یہ جائج صاحب نے بھئی کہا ہے نہیں پنجوتھا صاحب چیخ رہے تھے ٹھیک ہو گیا کبھی وہ کہتے ہیں جناب مجھے تو ڈمبلز چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو الیکٹرک برس چاہیے آپ لڑ لے کی فرمیشیں تو دیکھیں ٹھیک ہو گیا نا کبھی ان کو وہ بائک چاہیے امریکن بائک ایکسرسائز کے لیے کبھی جناب وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلان اب ابھی میں سن رہا تھا حنیف عباسی صاحب کو وہ کہتے ہیں وہ فرمیش کرتے ہیں ہمیں اسلام آباد ہوتل کا ہمیں ناشتہ چاہیے آپ یہ فرمیشن تو دیکھیں تو بھئی ناشتہ چاہیے تو حکومت کس کی ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے ادھر فیڈریشن میں آپ کی حکومت ہے یہ اسمبلی میں تقریریں کرنے سے پہلے حنیف عباسی صاحب آپ اپنے حکومت سے پوچھیں آپ ان کو وہ ناشتے کیوں کھلا رہے ہیں یا تو کھلایں پھر سارے قیدیوں کو انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ پھر باقی سارے قیدیوں کو بھی کھلایا جائے تو یہاں پر اسمبلی میں لمبی لمبی چھوڑنا اور یہاں پر بڑے ہیرو بننا اور تقریریں کرنا آپ اپنے حکومت کو کہیں کہ وہ ناشتے بند کریں یا باقی قیدیوں کو بھی دیں وہ بھی تو ایک قیدی ہے اور قانون کے نگاہ میں تو ہر قیدی برابر ہوتا ہے تو اگر وہ ایک قیدی اور کنوکٹ بندہ ہے مجرم ہے تو آپ اس کو ناشتے کھلا رہے ہیں اور آپ اس کو بٹیر بھی کھلا رہے ہیں اور چاکلٹ بھی کھلا رہے ہیں دیسی بکرے اور دیسی مرغ اور دیسی گھی میں پکا کے کھلا رہے ہیں ایکسسائز مشینیں بھی دے رہے ہیں پھر پورے قیدیوں کو ساروں کو اس طرح سے فسلیٹیٹ کریں اسی طرح سے دیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارا باہر کا جو پریشر ہے نا وہ بڑا گند ہے اور وہ گند اس لیے ہے کہ سی پیک کا پہلے بھی انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہیرو ہے انہوں نے تو پہلے بھی سی پیک کا ستیہ ناس کیا تھا لہٰذا اسی کو باہر نکالو سی پیک ٹو پھر سے شروع ہو گی ہے پھر سے وہ چائنہ اور پھر سے وہ ساری چیزیں ہیں اور پھر سے یہ جو شورے شوٹ گئی ہے اچانک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ وریعت کی بھی لہر آ گئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی بھی پھر سے سرگرم ہو گئی ہے پھر سے بی لے بھی سرگرم ہو گئی ہے پھر سے پتہ نہیں جماعت سنامی بھی آ گئی ہے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ کچھے گھڑاکو بھی اس طرح سے سرگرم ہو گئے ہیں یہ معاملہ پاکستان سی پیک ورسز پاکستان کے دشمن ٹھیک ہو گیا نا یہ معاملہ اصل میں یہ ساری چیزیں بہانہ ہیں اصل میں سی پیک نشانہ ہے یہ معاملہ ہے خان صاحب کو بھی باہر نکالنے کا اسی وجہ سے کہ سی پیک کا دشمن ہے خان صاحب ان کو پتہ ہے کہ یہ باہر نکلا یہ دوبارہ آیا یہ پاور میں اس نے سی پیک کو دفن کر دینا ہے جیسے پہلے اپنے دور حکومت میں انہوں نے دفن کیا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ